چیئرمن صاحب پی آئیے میں آیات کی بے عدبی کا امکان کولم نگار سید سردار احمد پیرزادہ دی فرس بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان اے پی این ایس بسٹ اردو کولم ایوارڈ ہولڈر روزنامہ نئی بات مرخہ ستائیس نومبر دو ہزار انیس مسافر جہازوں میں دورانے پرواز مسافروں تک معلومات اور اطلاعات پہنچانے کے لیے جہاز کے مختلف حصوں میں چھوٹے سپیکر نصب ہوتے ہیں جن کے ذریعے مسافر پائلٹ یا فضائی میزبانوں کی آواز میں یا ریکارڈنگ کی صورت میں پیغامات وصول کرتے ہیں پیغامات یا اطلاعات مکمل ہو جانے کے بعد عموماً مسافروں کی دلربائی کے لیے انہی سپیکروں کے ذریعے ہلکی پھلکی موسیقی کی آواز بھی جہاز کے اندر کے محول کو مترنم رکھتی ہے مسافر جہاز کے اندر کی فضا کو خوشگوار اور ابلاغی رکھنے کا یہ ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ طریقہ ہے پاکستان کی قومی ائرلائن پی آئیے بھی انہی مروجہ اصولوں پر کاربند رہتے ہوئے اپنے مسافروں کے لیے جہاز کے اندر نصب چھوٹے سپیکروں کے ذریعے مختلف اناؤسمنٹس کا بندوبست کرتی ہے یا سریلے میوزک سے مہمانوں کا دل لبھانے کی بھرپور کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں ہوائی سفر کے دوران سپیکروں اور اناؤسمنٹ کے استعمال کی بات کو فیلحال یہیں روک کر چند زیلی سطروں میں ایک عقلی اور منطقی بات پر ذرا سا غور کرتے ہیں اور پھر دوبارہ ہوائی سفر کے مندرجہ بالا نکتے پر آتے ہیں غور کرنے کی عقلی بات یہ ہے کہ بعض اوقات یہ مسئلہ مشاہدے یا تجربے میں آتا ہے کہ اگر کوئی شاید کسی فائدے کے لیے ایجاد کی جائے تو بغیر سوچے سمجھے اسے ہر جگہ فٹ کر کے اس کے استعمال سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا یا کسی بھی سٹینڈرٹ کو ہر جگہ یا ہر وقت منوان لاغو کر کے اسے سٹینڈرٹ پر نہیں رکھا جا سکتا اس طرح کے حالات میں ضروری ہوتا ہے کہ فٹ کی جانے والی شاید کو مقامی جگہ کے مطابق تھوڑا بہت تبدیل کر لیا جائے یا پہلے سے قائم سٹینڈرٹ کو ہر جگہ ہر وقت منوان لاغو کرنے کی بجائے تھوڑی بہت ترمیم کر کے اسے مقامی محول کے لیے سٹینڈرٹ بنایا جا سکتا ہے مندرجہ بالا اقلی بات کی تشریح کے بعد کولم کو پی آئی اے کی دورانے پرواز اناؤسمنٹ کے اوپر چھوڑے گئے نکتے سے دوبارہ جوڑتے ہیں اور مسافروں کی ایک شدید ذہنی کوفت کو سامنے لاتے ہیں پی آئی اے کے قیام سے لے کر اب تک اس ایرلائن کی بہتری کے لیے لاتادات تجاویز پیش کی گئیں انگنت مشورے حاصل کیے گئے بے شمار اقدامات اٹھائے گئے لیکن پی آئی اے کے مسافروں کی درد ذہنی پریشانی کے بارے میں اس سے پہلے شاید کبھی کسی نے نہ سوچا ہوگا معاملہ یہ ہے کہ پی آئی اے کے جہاز جب ٹیک آف کر کے اپنا سفر شروع کرتے ہیں تو اسلامی ملک کی قومی ایرلائن کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے فضائی مذبان اپنی آواز میں یا ریکارڈنگ کے ذریعے سفر کی دعا پڑھتے ہیں یا قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں ان متبرک آیات کی آواز جہاز کے ہر کونے میں جاتی ہے یہ بات ایک عام سے مسلمان کے ایمان کا بھی حصہ ہے کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کو احترام اور خاموشی کے ساتھ سنے تاکہ کسی قسم کی کوئی بیعدبی سرزد نہ ہو دورانے پرواز مسافروں کی سہولت کے لیے جہاز کے اندر ٹوائلٹ موجود ہوتا ہے اگر کوئی مسافر اس وقت ٹوائلٹ استعمال کر رہا ہو تو اس کے کانوں میں نایات کریمہ کی آواز پوری طرح پہنچتی ہے ایسی صورت میں ایک عام سے مسلمان مسافر کے لیے یہ لمحہ کتنی ذہنی اذیت اور کوفت کا باعث ہوگا اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے پاکستان اور فرانس کی نامور سماجی اور کاروباری شخصیت چودری محمد سلیم صاحب جو پاکستانی نزیات فرانسیسی ہیں کو اللہ تعالیٰ نے بہت توفیق دے رکھی ہے کہ وہ سماجی کاموں میں بڑھ چڑھ کر شریک ہوتے رہیں رب العزت گاہے بگاہے انہیں حج یا عمرے کی صورت میں مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ حاضری کی سعادت بھی عطا کرتا رہتا ہے اسی عطا کردہ توفیق کے باعث چودری محمد سلیم صاحب حروت رب القائنات کا شکر بجا لانے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہتے ہیں کچھ دن پہلے وہ پی آئی اے کی ایک پرواز کے ذریعے پیرس سے پاکستان آئے ان کے چہرے پر سفر کی تکان سے زیادہ بہت ذہنی عذیت کے آثار تھے معلوم کرنے پر انہوں نے جہاز میں سفر کی دعا اور آیات کی تلاوت کی آواز اور مسافروں کے ٹوائلٹ استعمال کرنے کے ایک ہی وقت کے بارے میں جس دکھ اور غم کا اظہار کیا انہیں یہاں الفاظ میں تحریر کرنا مشکل ہے قرآن پاک کے حترام اور ممکنہ بے عدبی کے حساس سے ان کے دل اور آنکھوں سے جو آنسو بہہ رہے تھے وہ ایک سچے مسلمان کی ہی میراس ہو سکتی ہے چودری محمد سلیم صاحب کا قرآن پاک کے حترام کے لیے یہ جذبہ دراصل ہر مسلمان کا جذبہ ہے ہو سکتا ہے پی آئی کے پاس اس حوالے سے جواز موجود ہو کہ مسافروں کو اطلاعات پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ ہر جگہ آناؤسمنٹ کی آواز جائے تاکہ دورانے پرواز مسافر کی جانے والی آناؤسمنٹ سے باخبر رہیں خواہ وہ اپنی نشستوں پر موجود ہوں ٹوائلٹ استعمال کر رہے ہوں یا کسی اور جگہ پر ہوں اس لیے جہاز کے مختلف حصوں میں چھوٹے سپیکر نصب کیے جاتے ہیں اور انہی سپیکروں سے آیات کی تلاوت بھی نشد کی جاتی ہے پی آئی کی یہ بات درست ہے لیکن وہی غور طلب منطقی بات جو چند سطور میں اوپر زیر بحث لائی گئی تھی اسے پی آئی یہ یہاں بھی لاغو کر سکتی ہے کہ تھوڑی سی تبدیلی اور ترمیم کے ساتھ آیات کریمہ کے احترام اور جہاز میں کہیں بھی موجود مسافروں کو اناؤسمنٹ سے باخبر رکھنے کا معاملہ حل ہو سکتا ہے مثلاً وہ اس طرح کے جہاز کے ٹوائلٹ کے سپیکر کا کنٹرول الہدہ کر دیا جائے اور جب سفر کی دعا یا آیات کی تلاوت ہو رہی ہو تو ٹوائلٹ کے سپیکر کو بند کر دیا جائے تاکہ یہ بابرکت آوازیں ٹوائلٹ استعمال کرنے والے بے لباس مسافر کو سنائی نہ دیں اور بے عدبی کا امکان ختم ہو جائے اس کے بعد دیگر ضروری ناؤسمنٹس کے لئے ٹوائلٹ کے سپیکر کو دوبارہ آن کر دیا جائے ٹوائلٹ کے سپیکر کا کنٹرول الہدہ کرنا اس لئے بھی اہم ہوگا کہ پی آئیے کے مطابق مستقبل میں کچھ پروازوں کے آغاز میں میوزک کی جگہ قصیدہ بردہ شریف کی ریکارڈنگ جہاز کے اندرونی سپیکروں سے نشر کی جائے گی پی آئیے کے موجودہ چیئرمن ائر مارشل مارشل ارشد ملک دن رات انتک محنت کر کے ائر لائن کا امیج اور سٹینڈرڈ بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو لوگ ائر مارشل ارشد ملک کو جانتے ہیں وہ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ ائر مارشل ارشد ملک جب کسی ٹاسک کو شروع کرتے ہیں تو ان پر جنون تاری ہو جاتا ہے وہ اٹھتے بیٹھتے اور سوتے جاگتے صرف اسی ٹاسک کو مکمل کرنے میں لگے رہتے ہیں اب پی آئی اے کی بہتری ان کا ٹاسک ہے اور وہ اپنے اندر موجود خدادات صلاحیت کی بنا پر پی آئی اے کو عزت وقار اور کاروبار میں نمبر ون ائر لائن بنانے میں لگے ہوئے ہیں اسی لئے ان سے توقع ہے کہ وہ اوپر زیر بحث لائے گئے معاملے کا صدباب کر کے دورانے پرواز متبرک آیات اور دعاوں کی بے عدوی کے امکان کو ختم کرنے کا اقدام کریں گے شکریہ دی اینڈ